بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہوریو میں آپ سے مختصر بات کروں گا میں سلمان اکرم راجہ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں لاہوریو بات سنو اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے بہادری کا ثابت قدمی کا ہم ایک انتہائی خطرناک اور مکار دشمن سے لڑ رہے ہیں آٹھ فروری کو جو فریب ہوا جس طرح آپ کے ووٹوں کو چھینا گیا ان پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک جھوٹی حکومت قائم کی گئی اب وہ جھوٹی حکومت اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آئین میں اترامیم کر رہی ہے ان ترامیم کے خلاف آپ کو لڑنا ہے سنو سنو میری بات یہ اس بلک کی تقدیر کا معاملہ ہے ایک جھوٹی حدالت قائم کی جا رہی ہے قاضی فائزی سا کے لہے ہیں ہم قاضی فائزی سا کو جج نہیں مانتے ہم قاضی صاحب کو کیا شکے ہیں کہ آپ آپ بغز اور اناد میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ اچھی سکتوبر کو گھر جائیے اور اس سیاہ عدالت کا حصہ مت بنیے جس کو بنانے کا منصوبہ ہے اور اس سیاہ عدالت کے ذریعے بق سہدن کے دو ہیں ایک یہ کہ پی ٹی آئے کو پین کیا جائے اور عدالت سے حکم لیا جائے اس کٹ پتلی عدالت سے جو یہ بنانے چلی ہے حکم لیا جائے اور دوسرا ارادہ ان کا یہ ہے کہ امران خان کو فوجی عدالت سے سزا دلائی جائے کیونکہ یہ ناکام ہو چکے ہیں جو ہماری عام عدالتیں ہیں آئینی عدالتیں ہیں ان کے سامنے ان کی تمام مقدمیں ختم ہو چکے ہیں اب ان کی کوشش ہے کہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کریں یہ عمران خان کو جھوٹے مقدموں میں جھوٹی عدالت سے سزا دلوانا چاہتے ہیں میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اب وقت ہے بہادری کا اب وقت ہے سڑک پر نکلنے کا دہور کی نہیں پورے پاکستان کی سڑکیں تھر تھرائیں گی ہمارے غیث سے ہمارے غزب سے ہم نہیں مانیں گے اس ظلم کو میں آپ سے صرف اتنا کہنا جاتا ہوں سل کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کھڑے ہوئے ہو ہم نے پورے ملک کو یہ کہہ دیا ہے ہم نے ہر ہر طاقتور کو جو اپنے آپ کو اس زمین پر خدا سمجھتا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ثابت قدبی سے مقابلہ کریں گے پاکستان کی عوام مقابلہ کرے گی کوئی جیل کوئی جبر ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا تو میں آپ سے صرف مختصر یہی بات کرتا ہوں اور اجازت بانتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے ہم نے میدانوں میں نکلنا ہے ہم نے ہرگز جبر کے جبر کا جو ارادہ ہے اس کو قبول نہیں کرنا ہم نے عمران خان کو آزاد کرانا ہے نہ ہمارے ساتھ کھڑے رہنا اللہ اکبر